بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز سامعین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ سورہ کوسر کا دو دن کا ایک خاص عمل ایک خاص وظیفہ شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ خاص عمل یہ خاص وظیفہ آپ نے صرف دو دن کرنا ہے اللہ رب العزت کی غیبی مدد حاصل ہوگی آپ کی جو بھی حاجت ہوگی آپ کی جو بھی نیک خواہش ہوگی وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ پوری ہو جائے گی معزز سامعین آج کا وظیفہ بہت خاص ہے مجرب ہے انشاءاللہ دو دن میں آپ کی ہر حاجت ہر نیک خواہش پوری ہو جائے گی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ معزز سامعین وظیفہ جو ہے وہ آپ نے مکمل یقین اور بروسے کے ساتھ کرنا ہے اللہ رب العزت کی ذات پر آپ کا مکمل یقین اور بروسہ ہونا چاہیے دوستو سورہ کوسر قرآن مجید کے آخری پارغ کے اندر مجود ہے قرآن مجید فرقان حمید کا جو تیسوہ پارہ ہے آخری پارہ ہے اس کے اندر یہ سورہ مبارکہ مجود ہے یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے لیکن اس کے فضائل و برکات بہت زیادہ ہے اس سورہ مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوسر عطا کی تو نماز پڑھ اپنے رب کے آگے اور قربانی دے بے شک جو تمہارا دشمن ہے بے نام و نشان رہ جائے گا دوستو یہ سورہ کوسر کا مفہوم ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے سورہ کوسر بہت مبارک والی برکت والی سورہ مبارکہ ہے سورہ کوسر کا پڑھنا رزق میں اضافہ کا سبب بنتا ہے تنگ دستی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ختم ہوتی ہے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا اللہ کی غیبی مدد حاصل ہوگی آپ نے سورہ کوسر کس طرح پڑھنی ہے آپ نے ہر نماز کے بعد سورہ کوسر کو ایک سو انتیس مرتبہ پڑھنا ہے تو یہ آپ کے لئے بہت فائدہ من ثابت ہوگی اس کے علاوہ جب بھی آپ پیسوں کا لین دین کریں یا پیسے کسی کو دیں یا پیسے کسی سے لیں تو ان کے اوپر گیارہ مرتبہ سورہ کوسر کو پڑھ کر پھونک مار دینی ہے تو انشاءاللہ ان پیسوں کے اندر بہت زیادہ برکت آ جائے گی دوستو سورہ کوسر کا یہ وظیفہ جو ابھی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ آپ نے دن میں دو مرتبہ کرنا ہے ایک آپ نے اثر کی نماز کے بعد اور ایک رات کو سونے سے پہلے نمازِ عشاء کے بعد کرنا ہے نمازِ اثر کے بعد آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے اور درمیان کے اندر آپ نے پانچ سو مرتبہ سورہ کوسر تلاوت کرنی ہے جب پانچ سو مرتبہ سورہ کوسر کو پڑھ لینا ہے اور جب آپ آخری بار سورہ کوسر کو پڑھ لیں تو سجدے میں چلے جانا ہے اور اللہ کے یہ دو نام یا وہابو یا مجیبو ان دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا ملا کر گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور دوسرا جب آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں دو رکعت نفل حاجت کی نیت سے ادا کرنے ہیں ان دونوں رکعتوں میں آپ نے ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ کوسر اور گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص جو ہے وہ پڑھنی ہے جب آپ نے دو رکعت نوافل پڑھنے ہیں تو ہر سجدے میں آپ نے اضافی طور پر اللہ کے یہ اسم مبارک پڑھنے ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی کی حمد و تسبیح بیان کرنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے یہ دو نام یا وہابو یا مجیبو گیارہ گیارہ مرتبہ یعنی اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے بعد یہ نام آپ نے پڑھنے ہیں گیارہ گیارہ مرتبہ یا وہابو یا مجیبو اور اس کے بعد آپ نے اول و آخر درود پاک اور درمیان کے اندر پانچ سو مرتبہ سورہ کوسر کو پھر تلاوت کرنا ہے یہ عمل آپ نے دن میں دو وقتوں میں کرنا ہے ایک اثر کی نماز کے بعد اور ایک عشاء کی نماز کے بعد اور اس کے بعد اللہ کے سامنے بڑی آجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرنی ہے دعا جو ہے وہ آپ نے بڑی آجزی اور انکساری کے ساتھ رو رو کر گڑ گڑا کر کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ کی نیک خاشات آپ کی نیک حاجات پوری ہوں گی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ